موسیقی میں ہوں حماد غفور غواز اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرینی کرام آج کل بہت سے لوگ میٹا ورس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ میٹا ورس کیا ہے اور بہت سے لوگ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ کس چیز کا نام ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میٹا ورس کیا ہے دوستو میٹا ورس انٹرنیٹ کے نئے چہرے کا نام ہے جس میں آپ کا آن لائن ہونے کا ایکسپیرینس ایک سکرین کے سامنے کے بجائے انٹرنیٹ کی دنیا میں بنفسی نفیس موجود ہونے پہ مشتمل ہوگا یعنی آپ وی آر گیر پہن کر کمپیوٹر سکرین پہ نظر آنے والی دنیا کا حصہ بن سکیں گے آپ چیزوں کو چو کر محسوس کر سکیں گے سرف بورڈنگ کر سکیں گے پیراکی کر سکیں گے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر سکیں گے اور یہ سب کرتے ہوئے فیزیکلی آپ اپنے کمرے میں ہی موجود ہوں گے اکثر سوال دوست کرتے ہیں کہ آپ میٹا ورس کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں تو دوستو میٹا ورس کو ایکسپیئنس کرنے کے لیے آپ کو ورچول ریالیٹی اور اگمنٹڈ ریالیٹی گیر کی ضرورت ہوگی فیس بک جس نے اب اپنا نام آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میٹا رکھ لیا ہے اس کا ورچول ریالیٹی گیر اوکلیس اس وقت مارکٹ میں 300 ڈالرز کا دستیاب ہے ایپل کا ورچول ریالیٹی گیر 2022 کے وقت تک اس کے آنے کی چانسز ہیں تو اگر آپ میٹا ورس ایکسپیئنس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فیس بک کا جو ورچول ریالیٹی گیر ہے وہ خریدنا پڑے گا اور آپ اس کے ذریعے میٹا ورس کے ابتدائے ایکسپیئنس حاصل کر سکتے ہیں اچھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ میٹا ورس کون بنائے گا تو دوستو یہ ایک بہت اہم سوال ہے کیونکہ اس وقت ہم جیسا انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اس پہ کسی ایک کمپنی کی اجارہ داری نہیں ہے اور یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لئے گوگل کا انٹرنیٹ اور فیس بک کا انٹرنیٹ مختلف ہیں مگر میٹا ورس کے معاملے میں یہ تہہونا ابھی باقی ہے کیونکہ میٹا ورس پہ کام کرنے والی دو بڑی کمپنیز مایکروسافٹ اور فیس بک اپنا اپنا الگ میٹا ورس متعارف کروا رہی ہے اور ایک کا میٹا ورس استعمال کرتے ہوئے آپ دوسری کمپنی کا میٹا ورس استعمال نہیں کر سکتے مثال کے طور پر میں آپ کو یہ کہوں گا اگر آپ فیس بک کا جو گیر ہے استعمال کرتے ہیں تو آپ مایکروسافٹ کی جانب سے فراہم کی جانے والی میٹا ورس خدمات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک آپ مایکروسافٹ کا گیر نہ خریدیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جب تک ٹکنالوجی کی کمپنیاں اس کا حل نکال کر ایک کامن میٹا ورس نہیں دیتی تب تک میٹا ورس کو انٹرنٹ جیسی پذیرائی ملنے کا قریب قریب بھی امکان نہیں ہے اچھا ایک سوال یہ بھی ہے کہ میٹا ورس پہ آپ کیا کر سکتے ہیں تو دوستو اس وقت میٹا ورس میں آپ اپنی جاب کر سکتے ہیں آپ تفریح کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آسان زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ نے فیس بک یا مایکروسافٹ پہ اپنا شکل کی کاپی بنائی جو آپ کی ڈیجیٹل کاپی ہوگی آپ اپنے اس کاپی کے ذریعے جو آپ کا شکل ہے آپ اس کے چند میٹنز بھی اٹن کر سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ فیس بک میں ارٹیفیشل طور پر آپ کا جو کاپی ہوگی اس میں آپ جاتے ہیں کسی میٹنگ میں آپ میٹنگ بھی اٹن کر سکتے ہیں آپ گاڑی بھی چلا سکتے ہیں آپ مریخ تک بھی جا سکتے ہیں آپ مون تک بھی جا سکتے ہیں آپ اپنے آفس میں فیزیکل بھی موجود ہوں گے آپ مختلف میٹنگز آپ انٹرٹینمنٹ آپ پارک آپ نے ہاں بھی سکتے ہیں جو آپ سوچ سکتے ہیں وہی ایکٹیویٹی آپ میٹا ورس میں کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے نا آپ اس میں اپنا ورچول آفس چلا سکتے ہیں آپ اپنا یہ بہت کچھ فیوچر جو ہے نا یہی ہوگا اور یہ سب کچھ جو ممکن ہوگا وہ میٹا ورس میں ممکن ہو سکے گا یہ بھی آج کل جو ہے نا وہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا آج کا جو انٹرنیٹ ہے ایک میٹا ورس اس کو ہینڈل کر سکتا ہے تو دوستو میٹا ورس میں ہزاروں اور لاکھوں افراد بیقوت آپس میں انٹریکٹ کریں گے اور یہ ان تمام جو انٹریکشنز ہے تمام افراوت کی ایک وقت میں محسوس ہونے چاہیے اس مقصد کے لیے ڈیٹا کی جس قدر ترسیل چاہیے ہوگی وہ فور جی سے ممکن نہیں ہے جو موجودہ انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے اس کے لیے فائف جی کا ہونا لازمی ہے اور فائف جی بہت جل جو ہے نا بہت کنٹریز نے لانچ کیا اور ابھی اور بھی جو ہے نا وہ لانچ کرنے والے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ میٹا ورس میں جس پہ معنی پہ انفارمیشن کا تبادلہ ہوگا اس کے لیے جناب فائف جی بھی کم رہے گا تو یہ غلط نہیں ہوگا اور میٹا ورس کا ایکزیکٹ جو ہے نا اس کو انجائی کرنا اس سے لطف اٹھانا سیکس جی کے ساتھ ہی ممکن ہو سکے گا اور ابھی بھی جو سیکس جی پہ بھی کام ہو رہا ہے آخر میں یہ کہوں گا کہ میٹا ورس اس وقت اپنی ابتدائی ترین حالت میں ہے اس پہ اس وقت ریسرچ ہو رہا ہے اس پہ لوگ کام کر رہے ہیں اور اس کا موازنہ ہم نوے کی دہائی کے انٹرنیٹ سے کیا جا سکتا ہے مگر گزرتے وقت کے ساتھ بلتی ہوئی پراسسنگ پاور ڈیٹا کی تیزرے افتار ترسیل اور فیس بک اور مائیکرو ساپ جیسے کمپنیز کی اربو ڈالرز کی سرمایہ کاری کیا رنگ دکھائے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا مگر ہم اپنے تجربے سے یہ جانتے ہیں کہ میٹا ورس شاید پرائیویسی کے حوالے سے اور زیادہ خطرناک ثابت ہوگا اور اس کا بھی کمرشل استعمال دے گر تمام یوزز پہ بازی لے کے جائے گا آج تو آپ علی بابا اور ایموزون دراز اور اولیکس پہ کچھ اڈر کر کے اس کو استعمال کر لیتے ہیں مستقبل میں شاید خریدی جانی والی اشیاء ورچول دنیا میں ہی استعمال ہو سکیں گی تو یہ ایک میٹا ورس یہ ایک حقیقی دنیا نہیں ہوگی ایک ارٹیفیشل دنیا ہوگی اور اس میں اس وقت فیس بک نے بھی اناؤنس کیا ہے اس کے لئے دس ہزار لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے اور اس پہ بہت تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے اس میں جو ہے نا یہ تصورات کی دنیا ہے زیادہ تر تصورات جو ہے نا یہ انسانی تعلقات کے بنیاد پر جو ہے نا اس میں قائم ہوں گے اور اس کے لئے جو ہے نا جو فائف جی کی ٹکنالوجی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اس وقت ابتدائی مراحل میں ہے اور میٹا ورس اگلی دہائی یا شاید اس سے بھی زیادہ عرصے تک بڑے ٹکنالوجی کمپنیز کے درمیان مقابلے کا سبب بنا رہے گا تو یہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا مارکیٹ پر نظر رکھیں اور جو تبدیلیاں اور جو چیزیں آ رہی ہیں ان سے اپنے آپ کو باخبر رکھیں اور میٹا ورس کے حوالے سے بھی ہم اپنا متعلقہ سٹارٹ کریں کیونکہ مستقبل جو ہے نا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میٹا ورس اور ان چیزوں کی ہے امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیجئے موسیقی